اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میرے گھرم میں دعوت ہے اور آج میں اس کے پروپیشن کر رہی ہوں کچھ دن پہلے جو میری کزن کی شادی تھی آج میں نے اسے انوائٹ کیا ہے ویڈ فیملی اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کے لیے میں نے بہت محنت کیا ہے تو کائنڈلی سے فل واش کیجئے گا سب سے پہلے یہاں پہ میں انسٹنٹ کرنچ خیر بنا رہی ہوں یہاں پہ میں نے چاہ بریٹ کی پیس لے کے چوپر میں ڈال کے اس کو میں نے جہا کرمز بنا لیا ہے تھوڑا سا مس ہو گیا تھا دکھانا آپ کو اور اب جو ہے میں اس کا تھوڑا سا موسٹر جہا وہ ڈرائے کر لوں گی مین کے ڈرائے روست کر لیا ہے اب ہاف کپ میں نے یہاں پہ رائس لیا ہے ان کو میں نے گرائنڈ کر لیا وہ اس کے اندر میں نے شامل کر دیا ہاف کپ ہی میں نے یہاں پہ پستہ پیدام اور کاجو موٹے موٹے کرش کر کے وہ بھی اس میں ایڈ کر دی ہیں ون ٹی سپون لچی پاوڈر اور ہاف کپ میں نے اس میں ملک پاوڈر ایڈ کیا اور یہ جو ہے ہمارا کھیر کا مکسر بلکل ریڈی ہے اور آپ کسی بھی ائر ٹائٹ جار میں سے بند کر کے فریجی میں رکھ لیں اور جب دلچائے نکالیں اور کھیر تیار کر لیں بہت زبادہ سے یہ کھیر تیار ہوتی ہے دودھ کو میں نے پہلے سے ہی پکنے کے لیے رکھ دیا تھا اور اس میں میں نے جو ہے یہ آپ مکسٹر جو ایڈ کر دیا ہے اور یہ بہت جلدی سے تیار ہونے والی کھیر ہے پندہ منٹ میں یہ بلکل ریڈی ہو جاتی ہے اور بہت ہی مزے کی یہ تیار ہوتی ہے اب جیسے یہ تھوڑا سی ٹھیک ہوگی تو اس کے اندر جو ہے میں شوگر ایڈ کر دوں گی آپ چاہیں تو یہاں پہ جو شوگر کے کیرامل تیار کر کہ وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس سے بھی اس کا کھیر کا ذائقہ ہو جائے بہت ہی مزے کا لگتا ہے دو جو ہے میں نے تقریباً دو لیٹر یہاں پہ لیا تھا اور اس میں آپ نے اسے لو ٹو میڈیم فلیم پہ پکانا ہے اور چمر جو آپ نے مسلسل اس میں چلاتے رہنا ہاف کپ میں نے اس میں جو شوگر ایڈ کر دیا کھیر جو ہمارے بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور اب جو ہے میں اس کے کرنچ لیا کر رہی ہوں ہاف کپ شوگر میں نے پین میں ایڈ کر دیا اس کو لو فلیم پہ میں اسے میلٹ کروں گی ہائی فلیم پہ آپ نے بلکل اسے میٹ نہیں کرنا نہیں تو ایک دم سے یہ جل جائے گی اس کا ٹیسٹ جو ہے کروا ہو جاتا ہے اور جس بھی ٹرے میں آپ اس کو نکالیں اس کو پہلے آئل سے گریس کر لیں اور جب یہ اچھی سی تھنڈی ہو جائے اور ہارڈ ہو جائے گی تو اس طرح سے ہم اس کے پیسیز کر لیں گے اور کچھ کو میں نے پیس کے اس طرح سے کرنچ بنا لیا تھا بادام اور اس کرنچ کو میں نے پھر کھیر کے اوپر سے جو ہے اس طرح سے گانش کر دیا سب کھیر کے اوپر اس کے اور کچھ پیسیز جو میں نے اس طرح سے اس کے اوپر سے ڈیکوریٹ کر دیا تھے اس اس کی لکھ بھی اچھی لگتی اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی مزے کا لگ رہا تھا اور یہ ہے کوٹ ڈیزرٹ یہ اس کی ریسپی جو میں الگ سے اپلوڈ کروں گی اور اب یہاں پہ میں بنا رہی ہوں املی کی چٹنی اور املی کو میں نے بگو دیا تھا کچھ ایک دو گھنٹے پہلے اور اس کی گھنٹے پہلے اور اس کی گھنٹے میں اڈا کے بلینڈ کر لیا اور اب میں نے اس میں تھوڑا سا گوڑا ایڈ کر دیا نمو لال میچ پاوڈر زیرہ پاوڈر اور تھوڑا سی میں نے اس میں سون کا پاوڈر ایڈ کر دیا اور اب اس کو تک ہونے تک میں پکا لوں گی کہ مجھے دائی بڑے بنانے تھے اس کے لیے مجھے جو املی کی چٹنی چاہیے تھی تو یہاں پہ جو املی کی چٹنی تیار ہو گیا اب اسے ایک سائٹ پہ میں رکھتوں گی ٹھنڈا ہونے کے لیے اور یہاں پہ ماش ایک کپ میں نے ماش کی دار اور ہاف کپ میں نے مگی کی دھولیوی دال لیا ہے اس کو میں نے دو تین گھنٹے پہلے پہ گو دیا تھا اور اب جو ایسے میں بلینڈ کر لوں گی اور ساتھ ہی اس میں میں تھوڑا سا پانی بھی جانے دیا تھا تاکہ یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اب اس میں دو سے تین پیس لسن ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون زیرہ قوٹر ٹی سپون اجوائن اور ون ٹی سپون میں اس میں چلی فلیکس ایڈ کر رہی ہوں اور دو میں نے ہر ایمیج کٹ کر کے وہ بھی اس میں ایڈ کر دی ہیں اگر آپ ساتھا بنا چاہتے ہیں تو اونلی آپ اس میں نمک اور کالی میج ڈال کے اس سے بھی بنا سکتے ہیں اب یہ مکسٹر ریڈی ہے اس کی کنسٹنسی جو وہ اتنی ہی ٹھیک ہونی چاہیے اب اس میں جو میں ہاف ٹی سپون جے بیکنگ سوڈا ایڈ کروں گی اور بیکنگ سوڈا ایڈ کرنے کے بعد جو ہے اس کی اچھی طرح سے مکسنگ کروں گی اس طرح سے مکس کرنے سے یہ ہے کہ یہ بہت اچھی طرح سے پھول کے بنتے ہیں اور گرم ہو چکا ہے تو اب جو ہے میں اسے فرائی کر لوں گی اور اس طرح سے فرائی کر کے آپ اس کو جو ہے فریز بھی کر سکتے ہیں ایک ماہ کے لیے اور جب آپ نے اسے یوز کرنا اور گرم پانی میں ڈپ کر دیں تو اسی طرح سے سوفٹ ہو جاتے ہیں بس جلی جلی سے تھا کہ ہر چیز جو ہے ٹائم پہ بلکل ریڈی ہو جائے تو یہ بڑے جو ہیں ہمارے فرائی ہو چکے ہیں اور اب میں نے اسے پانی میں ڈپ کر دیا ہے اور ہاتھ سلکا سا پریس کر کے میں اس کا پانی نکال دوں گی اور ڈش میں لگاتی جاؤں گی اور دہی میں میں تھوڑا سا پانی اور نمک ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے میں نے رکھ لیا تھا اور کیونکہ جب تک یہ سرف کرنے ہیں تب تک یہ ہے کہ پڑے پڑے جو ہے دہی جو ہے بلکل ٹھیک ہو جائے گا اب اوپر سے میں ایملی کی چٹنی ہے وہ ایڈ کر رہی ہوں چاٹ مسالہ پاوڈر اور پیپرکا پاوڈر میں نے اوپر سے چھڑک دیا ہے تو یہ بڑے جو ہیں ہمارے بلکل ریڈی ہیں کچھ لوگ ہیں گریوی پسند کرتی ہیں اس لئے میں نے سوچا کہ آلو گوشٹ پہنا لیا جائے اب جو ہے میں یہاں بھی آلو گوشٹ پہنا رہی ہوں دو میں نے پیاز اس میں ایڈ کر دی ہیں اور ایک پیاز جو ہے میں فرائی کر کے بعد میں ایڈ کروں گی نمک حلدی پاوڈر لال مچ پاوڈر اترین لسن کا پیس دال چینی کی پیسیز اور دو بڑی لائچی اور پانی ایڈ کر کے میں اس کو پریشر کو لگا دوں گی پندرہ سے بیس منٹ کے لیے یہاں پہ جو ہے میں نے پیاز فرائی ہونے کے لیے رکھ دی ہیں کیونکہ مجھے حلیم تیار کرنی تھی اس کے لیے بھی مجھے پیاز چاہیے تھے اور دوسری طرح میں نے ہڈیوں کی یخنی نکلنے کے لیے رکھ دیا جو میں حلیم میں ایڈ کروں گی پیاز فرائی ہو چکے ہیں اسے نکال کے ایک سائیڈ پہ رکھ لیں گے گوشٹ گل گیا اس کو میں نے کڑاہی میں نکال دیا اسے میں نے آئل اور فرائی کیا ہوا ایک پیاز ہے وہ میں نے کرش کر کے اس میں ملا دیا ہے اور ٹوماٹر کا پیسٹ اور ہاف پیالی میں نے دہی پھینٹ کے وہ اس میں ایڈ کر دیا ہے اس کو اچھی طرح سے میں بھول لوں گی دھنیا پاورڈر میں نے ایڈ کیا اب کٹ کر کے آلو ہری میر اور پانی ایڈ کر کے میں اسے کور کر کے لو فلیم پر پکھنے کے لیے رکھ دوں گی اور لاس میں میں اس میں گرم سالہ پاورڈر ایڈ کر دوں گی تو آلو گوشت مارا ریڈی ہو جائے گا اب جو میں حلیم کی تیاری کر رہی ہوں تمام دالیں جو میں نے آدھا آدھا کپ لی ہیں چاول بھی میں نے آدھا کپ لی ہیں اور یہ جو گی ہوں ہے گندب یہ میں نے ڈیڑھ کپ لی ہے حلیم کے لیے گی ہوں جو یہ الگ سے بزار سے مل جاتی ہیں اس کا چھلکا جو اترا ہوا ہوتا ہے اور اس کو تین سے چار گھنٹے پہلے میں نے جو ہے بھگو کے رکھ دیا تھا اور یہ گوشت کے مسالے میں کھرے مسالے جائیں گے بڑی لائچی بادیان کا پھول دو دارچینی کے پیس اور دو تیز بات تمام دالیں اور گی ہوں کو میں نے گلے کے لیے رکھ دیا تھا اس میں ہاف ٹی سپون نمک اور ون ٹی سپون میں نے حلدی ایڈ کی تھی اور جب یہ اچھی طرح سے گل گی تو اسے میں نے بلینڈر سے بلینڈ کر لیا ان کو میں نے ایک سائٹ پہ رکھ دیا اب آئل میں جو ہے میں نے پیاس ایڈ کر دیا اس کو میں اچھی طرح سے فرائی کر لوں گی گوشت کا مسالہ جو اب ہم تیار کر رہے ہیں اب اس کا کلر چینج ہو گیا تو میں نے اس میں جکن ایڈ کر دیا ون ون ٹی سپون میں نے ادھر کلسن کا پیسٹ ایڈ کیا اور اس میں جو کھرے مسالے میں نے آپ کو بتایا تھے وہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اب اس میں نمک لال میچ پاوڈر دھنیا پاوڈر حلدی پاوڈر اور چلی فلیکس یہ اس میں جائیں گی اب اس کو اچھی طرح سے آپ فرائی کر لیں اس کے بعد جو میں نے ہڈیوں کی یقنی نکالی تھی وہ ایک کپ میں اس میں ایڈ کر دوں گا اس کو گلنے کے لیے میں رکھ دوں گی آپ اس کے جگہ جو ہے چکن کیوبز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب اس کو کور کر کے میں رکھ دوں گی تاکہ گوشت جو ہے وہ اچھی طرح سے پک جائے اور پانی بھی خوشک ہو گیا ہے گوشت جو ہے گل جو کہ ہے اب اس کو میں الگ کر دوں گی اور جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو چکن کو ہم شیڈ کر لیں گے اب دالوں والا مکسٹر جو ہے میں نے اس مسالے میں ایڈ کر دیا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور یہ حلیم یا دلیم جو ہے بہت ہی اچھی تیار ہوتی ہے اور شیڈ کی آبا چکن ہے وہ بھی میں نے اب اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اب اس کو جو باقی میری آدھا کپ جو یخنی بچگی تھی وہ بھی میں نے اس میں ملا دیا ہے اور اس طرح سے مکس کرتے ہوئے جو گھوٹنا ہوتا ہے اب اس کے ساتھ جو ہے مکس کرتے جائیں تو حلیم جو ہے بہت اچھی اور تیار ہو جاتی ہے تقریبا دو سے تین گھنٹے میں نے میرے لگے تھے اس کو تیار کرنے میں جتنی اچھی اور جتنی دیر یہ پکتی ہے اتنی ہی مزے کی بنتی ہے اور اس طرح سے آپ مکس کرتے جائیں تو بہت اچھی طرح سے مکسنگ ہو جاتی ہے کیونکہ میں پاس ٹائم شورٹ تھا تو میں نے جو ہے اس کو بعد میں تھوڑا سا ہینڈ بلینڈر کے ساتھ جو ہے بلینڈ کر دیا تھا اور یہ آپ نے بہت زیادہ اس کے ساتھ بلینڈ نہیں کرنا تھوڑا چکن کا رشہ جو نظر آتا رہے تو ہی حلیم جو ہے اچھی لگتی ہے تو یہ ریڈی ہو چکی ہے اب جو ہے میں اس کا تڑکہ تیار کروں گی اور یہ دیسی گھیلے لیں اس میں میں نے جو ہے پیاز ایٹ کر دیا اس کو لائٹ گولڈن براؤن کر لوں گی اس میں تھوڑا سا میں نے پیپری کا پاورڈر ایٹ کیا ہے اور اس کا تڑکہ میں حلیم پہ لگا دوں گی اور یہ لاسٹ میں جو ہے اس میں جائفل جویتری کا پاورڈر ہے وہ میں نے اس میں ایٹ کیا ہے اور گرم سالہ پاورڈر جو رسپی میں نے آپ کو دی تھی وہ والا گرم سالہ پاورڈر ہے وہ میں نے اس میں اب اس میں ایٹ کر دیا ہے ون ٹیبل سپون پانس سے دس منٹ کے لیے لو فلم پر اسے کور کر کے میں رکھتوں گی تو یہ لیم جو ہے ہماری تیار ہے اب جو ہے میں مکس ویجی ٹیبر رائز تیار کر رہی ہوں یہاں پہ میں نے پیاس جو ہے گولن براؤن کا لیے ہیں ادھر گلسن کا پیس جو ہے میں پاس ختم ہو گئے تھا یہاں پہ ادھر گلسن کا پاورڈر وہ میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اب اس میں زیرہ پاڈیاں کے پھول دارجینی بڑی لائچی کالی میرچ وہ میں اس میں ایٹ کر دیا ہے چلی فلیکس نمک کسبی ذائقہ ٹوماتر پیسٹ ہے ٹو ڈیبل سپون وہ میں نے اس میں ملا دیا ہے چکن کیوبز اور تیز پات میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے تو مسالہ ماں ریڈی ہے اب اس میں ویجی ٹیبل میں نے ایٹ کر دیا ہے آلو گرجر اور مٹر اور تھوہا سا پانی اس میں ایٹ کر کے اس کو میں سوفٹ ہونے کے لیے رکھ دوں گی تو چاول میں نے اس میں ایٹ کر دیا تھے اب میں اس کو دم پہ لگا رہی ہوں اوپر سے میں نے گرین انین وہ کٹ کر کے ایٹ کر دیا ہے اور اب اوپر سے جو ہے میں اچار ایٹ کر رہی ہوں یہ اس کی خوشبور جو ہے رائس میں بہت اچھی لگتی ہے اور اب میں ان چاولوں کو جو ہے دھم لگا دوں گی اور باہر جو ہے باربیکیو کی تیاری ہو رہی تھی باربیکیو بھی ہمارے جو ہے دعوت میں مینیوں میں شامل تھا اور باربیکیو میں کیا کچھ بنا اور کھانے کو کس طرح سے سرب کیا اس کی تمام ٹیٹیل جو ہے نیکس ویڈیو میں دو دن میں انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ